میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک آپ سے ریکویسٹ ہے پروگرام دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو گودی میڈیا ہے اس نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا ان کا ہر مہینے کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے تو اس مہینے میں نفرت پھیلانا اور مسلمانوں کے اوپر تو گلت تومت لگانا ان کا ایک اجنڈا تھا اس نے بکھووی بہت آسانی کے ساتھ اس کو پورا کر لیا اب کچھ لوگ معافی مانگ رہے ہیں معافی مانگنے تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ چینل چلانا ہے بہت زیادہ میسیج لگا کہ یہ چینل کو نہیں دیکھنا ہے یقین مانی ہے اگر آپ ان چینلوں کو دیکھنا بند کر دیں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائے گی پروبلم کیا ہے کہ آپ لوگ ایک جھٹ نہیں ہوتے ہیں ان کو انسابسکرائب نہیں کرتے ہیں ان کے چینلوں کو آپ دیکھنا بند کر دیں ان کی دکانیں بند ہو جائے گی یہ دنیا میں آج کل ہندوستان میں سب سے زیادہ یہ کرونا وائرس سے بھی خطرناک بن چکے ہیں ان کو روکنا بہت ضروری ہے اب آپ کو میں دو ویڈیو دکھاتا ہوں پہلا ویڈیو دکھاتا ہوں اس کے بعد دوسرا ویڈیو دیکھئے پھر ان کی حرکتوں کو بتاتا ہوں دیکھئے پہلے ویڈیو میں لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں مسلمان وینڈر کو جو سبجی بیچتا ہے دودھ بیچنا اس کو انٹری نہیں دینا ہے شاستری نے اگر میں ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جو بھی ہمارے مومنان آتے ہیں گلیوں میں بلکل نہیں گھسنے دیں گے مسلمانوں کو ہم گلیوں میں ہم ایک میٹنگ کر رہے ہیں آپ لوگ سے بھی نہیں بہت دینا ہے کہ آپ لوگ بھی جو بھی ہیں اپنے گلی مولنے کے اندر کسی بھی مسلمان کو نہ گھسنے دیں ان کا اثارکارٹ چیک کرو ان کا نام پوچھو کوئی مسلمان ہے تو آپ ان کو بغائیے کسی کو کسی آلت میں گند بنا کر رہے ہیں یہ لوگ تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کوئی بھی گھسنے نہ دیں گو مومنان کو یہ بہت گندے وہ گند بنا کر رہے ہیں پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے ہم لوگ دیکھو میٹنگ کر رہے ہیں یہاں پہ شاستری نظر کے اندر پورا مندل ہمارا میٹنگ کر رہا ہے اس کے بعد اب یہ دوسرا ویڈیو دیسے جس میں ایک محصہ ہیں جورجست بری طرح سے تین ڈنٹے مارتے ہیں اور ان کے الفاظ کو ان کے گالیوں کو میں تھوڑا بند کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ کی یہ مریادہ سے جادہ کچھ جادہ ہی بول دیے ہیں اور یہ باتیں اگر پوری طرح سے کوئی لوگ سنے تو کہیں نہ کہیں لوگ بھڑک جائیں گے مردہ سے کوئی لوگ بھڑک جائیں گے میری جیل میں کیوں نہیں ہے مجھے پتہ ملکی کیا نہیں پتہ تجھے کیا نہیں پتہ ہے کیا نام ہے تیرا محمد سالیم تیری محمد کی دے بین روڈ ٹی وی دیکھ رہا روڈ ٹی وی دیکھ رہا ہاتھ پٹ ہاتھا آگے دوبارہ چل لیکن در اب بینہ آئی ٹی کے مطابعہ بہر آئی ٹی کے مطابعہ بہر آئی ٹی کے مطابعہ بلکل میں سبجی بیچی ہے تو چل تم نے تو بیڑھنے کر رہو بیاد بچا جہاں چل بہر آئی ٹی کے مطابعہ چل بہر آئی ٹی کے مطابعہ چل یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹارگٹ پورا ہو گئے اچیف کر لئے یہ گوڈی میڈیا اپنا ٹارگٹ اچیف کر لی لوگوں کے دلوں میں مسلمان نام سن سے ایسی نفرت پیدا کر دی کہ لوگ غصے میں آتے ہیں لاتھیاں ڈنٹا اٹھا لیتے ہیں ایک تو ایک لوگ ڈاؤن کا معاملہ ہے لوگ ڈاؤن کے میں بہت سارے لوگ گھر میں بیٹھ کے ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں اس میں یہ گوڈی میڈیا نے ایک ایریٹیشن کو ختم کرنے کا دوا دے دیا اور ایک ایریٹیشن کیا جو بھی مسلمان ملے جو بھی کمزور ونڈر ملتا ہے جہاں نام پتا چلے مسلم ہیں اس کو مارنا سرو کر دو کیا یہ گوڈی میڈیا کو کبھی نہیں لگتا ہے کہ یہ جب ایسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایسی زبان ایسی بھاسہ یوز کرنے کے بعد دب لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں اسی میں ان کو خوشی ملتی ہے اسی میں ان کو ٹک ملتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک نشاہ ہو گیا ہے گوڈی میڈیا نے اپنا کام کر لیا ٹارگیٹ پورا کر لیا لوگوں کو مارنا سرو کر دیا ان کے ذہن میں مسلمانوں کے طرف سے نفرت تو بھر دیا لیکن اب کیا ہوگا آگے آپ دیکھیں بہت سارے نیوز تھے بہت سارے لوگ ہریدوار میں فسے تھے قریب قریب 18 بس بھر کے لوگوں کو ہریدوار سے گجرات پہنچائے گیا یہ بھی ایک بہت بڑی خبر تھی آپ نے اس کو نہیں دکھائے کیونکہ ضرورت نہیں تھا کیونکہ یہاں نفرت نہیں پھیلتی تو آپ نے ایسے چیزوں کو دکھایا جہاں صرف مار پیٹھوں نفرتیں پھیلیں دوسرا ایک اور واقعہ ہوا تھا آپ لوگ نے سنا ہوگا کہ کسی کے سراد میں دس لوگوں کو پوزیٹیو پایا گیا وہاں پندرہ سو لوگ تھے اس کو آپ نے ہائی لائٹ نہیں کیا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ مسالہ نہیں ہے نا وہاں تو آپ نہیں کریں گے یہ بات اس کے بعد سے ابھی آپ دیکھیں ہوں گے کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ کی لوگوں کو کوریٹین میں رکھا گیا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو کھانا پروسہ جا رہا ہے چکن بنا کے دیا جا رہا ہے شراب کی سپلائی ہو رہی ہے بعد میں کیا ہو گیا کہ شراب پینے کے بعد لوگوں کے بیچ میں مار پیٹھ ہو گئے مار پیٹھ ہونے کے بعد سے یہ خبر پولیس تھانے تک پہنچی پولیس آئی ایف آئی ایر لوج کی یہ خبر بھی میڈیا تک گئی لیکن کسی نے نہیں چاہا کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کیونکہ یہ مسلمانوں کی خبر نہیں تھی بھائی میڈیا ایسے نہیں چلتا ہے میڈیا تو ایک پیلر ہے جو چاہے وہ مسلمان گلتی کرے یا ہندو کرے یا کرسچن یا کوئی بھی دھرپ کے لوگ کرے اس کو ہائی لائٹ کرنا ان کی گلتیوں کو سامنے لانا اگر ہم گلتی کرے تو اس کو بھی سامنے لانا ہمارا ڈیوٹی ہے ہم ساید اپنے ڈیوٹی کو بھول چکے ہیں شاید آپ لوگ تو اپنے خود کے فوٹیج کو دیکھ کے کیا سوچتے ہیں سمجھ میں نہیں ہاتی ہے لیکن اس سے صرف اور صرف دیس برباد ہوتا ہے تو میں جو لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں میرے گزارش ہے کہ آپ ایسے پروگراموں کو نہ دیکھیں جس سے آپ خود بھڑک جاتے ہیں دیکھیں گودی میڈیا یہ بات ہائی لائٹ کر دیا اب مافی مانگنے فائدہ کیا ہے آپ ہمیسا دیکھیں گے چاہے وہ پرنٹ میڈیا بھی ہو جب خبروں کو بڑے بڑے پیج میں فل پیج میں پرنٹ کرتی ہے اور مافی نامہ ایک چھوٹے سے کولم میں دیتی ہے اسی طرح آپ چوبیس گھنٹہ تین دین چار دنوں تک نفرت کی بات کرتے رہے کرتے جب تک لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہیں گھوس گئی بعد میں آپ دوسرے دن آتے ہیں دو منٹ کے لیے ایک مافی نامہ مانگتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب آپ لوگ کو کیا کرنا ہے یہ جو مافی نامہ کا جو ٹائگ ہے نا اس کو اپنے ٹیوٹر ایکاؤنٹ کے اور فیس بوک میں جہاں جہاں آپ کے ایکاؤنٹ ہے اس پہ آپ ڈال کر رکھیے کہ دوسرے تک پہنچی کہ ان لوگوں نے گلتی کی تھی کیونکہ یہ بات اپنی دبار بار نہیں بولے ہی کہ ہم نے گلتی کیا تھا یہ لوگ آپ سوچئے قریب ایک ہفتہ تک کسی ایک دھرم کو ٹارگٹ کرتے رہے اور صرف ایک دن آتے ہیں دو منٹ کے لئے مافی مانگ کے چلے جاتے ہیں شاید بہت کم لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان لوگوں نے مافی بھی مانگا تھا دیکھئے اب آپ جنتا ہیں آپ چاہے تو کسی بات کو کسی حد تک پہنچا سکتے ہیں آپ کو پہنچانا ہے کہ دیکھئے یہ چند لوگ ہیں جو لوگ ہمیشہ آگ بھڑکاتے ہیں آپ اس کو کیسے ٹکلز کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ سمجھتے ہیں تو اس چیز کو آگے تک بڑھائیے اور پلیز ایسے میڈیا سے بچ کے رہیے تینکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک